موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوگا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور کیسے گزر گیا رمضان آج ہمارا لاست 30 روز ہے تو آج ہم زبردستی سپیشل لے کر آئے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں چھٹ پٹسی آپ لوگ اید پہ ضرور ٹرائی کریئے گئے یہ ہے بونلیس میرے پاس آج ہم بنا رہے ہیں چکن بوٹی مزے سے یمی سے بنائیں گے یہ میرے پاس ٹو پاؤن کے آس پاس چکن ہے چکن بونلیس ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اپنا آدھرک لسن کا پیس چکے ہیں ون ون ٹی سپون تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا یہ بہت ہی جھٹ پٹ مزے سے بنتی ہے اور اید پہ آپ تو اس کو ضرور ٹرائ کریں بہت مزہ آئے گا یہ میرے پاس چھے ٹیبل سپون دہی ہے اس کو بیف میں بھی بنا سکتے ہیں بیف میں بھی بہت مزہ آئے گا یہ میرے پاس تین ٹیبل سپون لیمن جوز اور یہ میرے پاس کچھ سپائس ہیں یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون بلیک پیپر ون ٹیبل سپون گرم مصالا ہاں ٹیبل سپون کرش پیپر کٹی مرچیں ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ کشمری لال مرچیں جلدی سے کھائیں گے جلدی سے کھائیں گے جلدی سے اپنا گلاپس پانل لیتی ہوں آپ لوگ ہاتھوں سے بھی اس کو آرام سے ملش کر سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں ان سب کو ہم مزے سے اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ میکس این میش کر لیں گے زبردس سے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا اچھے سے میکس ہو گیا ہے اچھا اگر آپ لوگ اس پوائنٹ پر کلر ایٹ کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرتے ہوں میں زیادہ وائٹ کرنے ہی کوشش کرتی ہوں تو اگر آپ لوگ کو ڈالنا ہے تو بلکل ڈال سکتے ہیں اچھا اس کو دو گھنٹے کے لیے مرینیڈ یا چار گھنٹے کے لیے اور نائٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نہیں کروں گی مجھے جلدی ہے مجھے بھی بنانا ہے تو ورنہ اس کو کریں تو اس کا ریزلٹ اور بھی اچھا آئے گا اچھا یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک پین رکھ دیا ہے اپنے سپرڈ اور ہم جگلہ اپنا آن کر دیں گے یہ ہم اس کے اندر 4 ٹیویل سپون آئل ڈالیں گے اچھا اس پوائنٹ پر میرے پاس آنین میری فرائیڈ ہے آپ لوگ ایک میڈیم سائز کی آنین لے کے اس پوائنٹ پر فرائی کر لیجئے گا اب یہ میرے پاس دو لونگیں ہیں دو سینیمنز کی سٹیک ہیں اور دو الائچیاں ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم اس کو ہلکا سا سوٹے ہی آئل میں کریں گے زیادہ کچھ ہمیں نہیں کرنا بس اس پوائنٹ پر ہم اپنی جو چکن ہے یہ دال دیں گے ہمیں دور بتائیں گے اور اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں اینٹ کر دیں گے اور ان سب کو ہم نکھ کر دیں گے اگر دیکھیں ہمیں اس کو دو تیم منٹ ہو گئے اس کو بھونتے رہے اچھے سے ہمیں بھوننا ہے انکہ سائی کہہ لیں یہ سارا انیاں یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے بہت مزی کی اور اس کو آپ پراتو ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا رائز کے ساتھ کھائیں اسے پلین پلاو ہوتا ہے پلین نان پلین چباتی سب کے ساتھ ہی خوات مزی کا رکھتا ہے دیکھیں یہ ہماری چکن اچھے سے ہو گئی ہے اب ہم اس کے انتر اپنا ملکل تھوڑا سا پانی ایک کھریں گے ہاپ کپ سے بھی تھوڑا سا کم تاکہ یہ چکن ہماری گل جائے اس کو ٹائم 10 منٹ لگیں گے 10 منٹ کے نہیں ہم اس کو ڈھک دیں گے ہم ملتے ہیں آپ سے 10 منٹ سے اور یہ دیکھیں ہمارے 12 منٹ ہو چکے ہیں ہمیں چکن کھوڑ کے دیکھتے ہیں زبردست 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 آیا ہے اس کا کھلر یہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیسے ہماری آرام سے بوٹی ٹوٹ رہی ہے اور یہ ہماری چکن ورڈی ہے زبردست زبردست آیا ہے ہم اس کے اندر تھوڑا سا اپنا دھنیا جارنش کریں گے چار طرف کھلا دیں گے اور یہ چار ہری مرشیں ہاں اس میں ڈال دیں گے اچھے نکس کر دیں گے اپنا چھولے کو آف کر دیں گے بند کر دیں گے دیکھیں کتنی مزیدار زبردست ہی ہماری ریسپی ریڈی ہے اب ہم اس کو اپنا دش آف کریں گے زبردست خوشبویں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیچ ریڈی ہے چاہیں ای ہوپ آپ لوگو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگو پسند آئیے تو پلیس کانڈلی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بیل نوٹیبی کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ لوگو پہلس مل جائے اوکے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا ایڈوانس میں آپ سب کو عید مبارک ہماری عید تو کل ہے ہمارا تھرٹی روزہ ہے بھی چل رہا ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے ضرور پھر ملیں گے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اوکے اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ موسیقا